ناظرین آدھا 25 جولائی 2021 مطابق 14 زلہجہ کے عبدنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عبدنامہ میں شاہ اہم خبروں کے مطابق سابق عالمی چیمپین ویٹ لفٹر میرا بائی چانو نے تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کے 49 کلوگرام کٹیگری میں ہفتے کو چاندی کا تغمہ جیت کر ہندوستان کو ٹوکیو اولمپک کا پہلا تمغا دلا دیا ہے ہندوستان نے ان کھیلوں کی تاریخ میں پہلی بار پہلے دن کوئی میڈل جیتا ہے 26 سالہ میرا بائی نے کل 202 کلوگرام وزن اٹھایا اور اولمپکس میں چاندی کا تغمہ جیتنے والی پہلی ہندوستانی خاتون ویٹ لفٹر بن گئی ایک اور خبر کے مطابق ہندوستان میں بچوں کے لیے کرونا ٹیکہ کاری کے مہم ستمبر سے شروع ہو سکتی ہے اس سلسلے میں اشارہ دیتے ہوئے اول انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یعنی ایمز کے سربراہ ڈاکٹر اندیب گلیریہ نے کہا کہ بچوں کی ٹیکہ کاری کرونا کی چین توڑنے کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے ڈاکٹر گلیریہ نے کہا کہ میرے خیال میں زائدس کیڈیلا نے آزمائش پوری کر لی ہے اور وہ ہنگام استعمال کے لیے منظوری کی منتظر ہیں بھارت بیوٹیک کی کو ویکسین کا بچوں پر ٹرائل بھی اگست یا ستمبر تک مکمل ہو سکتا ہے دوسری طرح فائزر کی ویکسین کو امریکی ریگولیٹر سے ہنگامی منظوری حاصل ہو گئی ہے لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ستمبر تک بچوں کو ٹیکہ لگانے کی مہم میں کامیابی حاصل کر لیں گے قومی راجدانی دہلی میں کرونا وائرس کے کم ہوتے معاملات کے پیش نظر دہلی ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی نے بڑا اعلان کیا ہے ہفتے کو ڈی ڈی ایم اے نے ایک حکم جاری کیا ہے حکم میں کہا گیا ہے کہ 26 جولائے صبح پانچ بجے سے اب دہلی میٹرو اور بسوں کو 100 فیصد صلاحیت کے ساتھ آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی ہے وہی سینیما ہال، تھیٹر اور ملٹی پلیکس 50 فیصد صلاحیت کے ساتھ کھلیں گے تملناڈو کے کنیا کماری میں رومن کیتولک چرچ کے پادری جوز پونیوں کو وزیراعظم نرین مودی اور وزیرا داخلہ امیت شاہ سمیت ہندووں کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے کے الزام میں پولیس کی خضوصی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے سوشل میڈیا پر پادری کی مبینہ قابل اعتراض تفسرہ وائرل ہونے کے بعد پولیس نے مذہبی طبقوں کے درمیان منافرت اور دشمنی پھیلانے کے الزام میں پادری کے خلاف مخدمہ دش کر لیا کاہم پادری جوز پونیا نے اس طرح کا کوئی تفسرہ کرنے سے انکار کیا ہے اور اگر ان کے تفسرے سے کسی کو تکلیف فوچی ہے تو انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے وہیں وزیر خزانہ نرملا سیدہ رمن نے کرونا کی وجہ سے پیدا ہونے والے مشکلات کے باوجود تعمیل سے مطالق اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ٹیکس ذہندگان کی تعریف کرتے ہوئے سنیچر کے روز کہا کہ اپنے حصے کے ٹیکس اور فرائز ادا کر کے ملک کی ترقی میں اہم شراکتدار بننے ایماندار ٹیکس ذہندگان کا تعاون یقینی طور پر تسلیم کیا جانے کا مستحق ہے دیلی ہائی کورٹ نے مال امداد اور طبی علاج کا مطالبہ کرنے والی سینئر وکیل کی جانب سے دائر ارضی پر مرکز اور دیلی حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے جسٹس ریکہ پلی کے واحد رکنی بینچ نے بائیز جولائی کے حکم میں تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ دو ہفتے کے اندر جواب داخل کریں موصول اطلاع کے مطابق مہاراش میں بارش کے سبب ہوئے حاصلات اور لاشوں کی برامدی کے بعد حلاکتوں کی تعداد ہفتے کے روز بڑھ کر 136 ہو گئی ہے آواز نامہ میں شائع زلے کی خبروں میں سہارنپور میں ہماری آواز فاؤنڈیشن کی سربراہ میڈم شبینہ خان نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ بابری مسجد پر جبریہ فیصلہ حاصل کیا جانے کے بعد بھی ہندو تنظیمیں ان دنوں مطرہ میں کرشن جنرم اسطحان مندر کی تعمیر کی دھمکی دے رہی ہیں مطرہ ایدگاہ کو بھی برباد کرنے کا پرگام تیار کیا جا رہا ہے اس طرح کے بہت قطرنا فرقہ پرشتی اور دہشتگردی بھی ملزم قرار دی گئی پھر گیا تھاکر اور اس کے ہم اثر ساکشی مہراج جنرے کٹیار وکرم سینی سوشی رانہ سنگی سوم اور سادھوی پراشی جیسے بھاجپا نیتہ لگتار بڑھا دینے میں سرگرم ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملک کے امن پسند مسلمانوں کو لالکارنے کا گھنونا کام بھی نام نیہاد ہندو تنظیمیں لگتار انجام دیتی آ رہی ہیں جو ملک اور قوم کی ایکتہ خوشحالی اور امن کے لیے خطرناک سازش کا ایک حصہ ہے درگاہ آلہ حضرت سے وابستہ آل انڈیا تنظیم علماء اسلام نے کہا ہے کہ موجودہ وقت میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مغربی ثقافت کی جانب نہ صرف تیزی سے مائل ہو رہا ہے بلکہ فیشن کے نام پر اس کی بیجا تقلید بھی کر رہا ہے اور کچھ معاملات میں مسلمانوں نے اپنے رسوم رواد کو چھوڑ کر اندھی تقلید میں اس قدر غیروں کی تحزیم کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے جس کی سب سے بڑی مثال شادی بیعہ میں کھڑے ہو کر کھانا پینا اور غیر عورتوں کے ساتھ ایک ہی شامیانے میں خوشڑپیاں کرنا ہے علماء کرام نے ایسی تقریبات کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو بیدار کرنے کے مقصد سے حکم دیا ہے کہ نہ صرف شادی بیعہ کے موقع پر بلکہ ہر موقع پر کھانے اور پینے کے عمل کو بیٹھ کر پورا کریں تنظیم نے عوام کو بیدار کرنے کے لیے ایک پینل بنایا ہے یہ پینل مساجد مدارس اور دیگر تقریبات میں تقریب اور ذاتی طور پر کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے لوگوں کو روکے گا اس کے لیے مساجد کے امام مدارس کے مدرس اور مسلم تنظیموں کو ساتھ لے کر مہم کا منصوبہ تیار کیا جائے گا کانپور میں حکومت کس بیان کے بعد کہ عالمی وبا کرونا ویرس کی دوسری لہر کے درمیان آکسیجن کی قلت سے کسی کی موت نہیں ہوئی جس کے بعد روزنامہ دینک بھاسکر اخبار میں بتایا گیا تھا کہ آکسیجن کی عدم دستیابی کے سبب کتنے لوگوں کی موتیں ہوئی تھیں ان خبروں کو دکھائی جانے کے بعد اتر پردیش حکومت اور مرکزی حکومت بوکھلا گئی اور اسی وجہ سے حکومت نے صحافت کی آواز کو دبانے کے لیے پہلے دینک بھاسکر اخبار کے دفتروں ان کے مالکان کے گھر اور دیگر ٹھکانوں پر انکم ٹیکس کی جانب سے چھاپے ماری کی گئی اس چھاپے ماری کے خلاف کانپور میں صحافیوں نے احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی دیوبند میں منش دیوی کنڈ پر واقعہ مہا کالی مندر احاتم منقیدہ ہندو جاگرن منش کی میٹنگ میں ہندو سماج کے اتحاد کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا تنظیم کے اہم رکن گوپال نے ہندو سماج سے برادری واد کو ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد اور یکجہتی انسانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے سنینڈ پارسنگ ایڈوکیٹ اور مدن رویداش نے کہا کہ ہماری مذہبی کتابوں میں اتحاد اور اتفاق کی بار بار تاقید کی گئی ہے اور اختلاف اور انتشار سے باز رہنے کی ہدایت دی گئی ہے باوجود اس کے ہم برادری واد کے خانوں میں تقسیم ہو رہے ہیں اگر ہندو سماج برادری کو بھول کر متحد ہو کر دشمنوں کی خلاف جد و جہد نہیں کرے گا تو بہت جلدی صفحہ ہستی سے بٹ جائے گا اس دوران دیپک ردر اور سنین سے سوجہ سمیت منچ کے دیگر کارکنان بھی موجود تھے سنتقبین اگر میں طلبہ و طالبات کا دینی و اصلاحی تعلیمی و ثقافتی پروگرام کرونا گائیڈ لائن کے مطابق منقض ہوا جس میں خاص طور پر دس سال کی معصوم یتیم بچی صادقہ خاتون بنت مرہوم محمد شاہد حاضرین و سامین کی توجہ کا مرکز رہی جنہوں نے اس باباکت مجلس میں صرف چھ ماہ کے قلیل مدت میں اسکول اور مدر سے بند ہونے کے باوجود محض اپنی محنت لگن اور شوق سے اپنے استاد قاری محمد قیف امرڈوبا کی رہنمائی میں حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی صادقہ خاتون کی اس اہم حصولیابی نے یہ ثابت کر دیا کہ سچی محنت اور لگن کے سامنے کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی مصدقہ ذرائع نے ہفتے کو بتایا کہ ملک میں میڈیکل حفظ کے طور پر اپنی پہچان درج کرانے کے لیے اتر پردیش میں آزادی کے بعد پہلی بار میڈیکل سہولیات میں خاصی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں ون ڈشٹرک ون میڈیکل کالیج پالیسی کے تحت ہر ظلے میں میڈیکل کالیج بنایا جا رہا ہے اس مہم سے لکنوں میں ریاست کے دیگر عزلہ سے آنے والے مریضوں کا بوش کم ہوگا اور ظلہ سطح پر علاج کی سہولیات میں اضافہ ہونے سے لوگوں کو علاج کے لیے ایک ظلے سے دوسرے ظلے میں جانے سے بھی رہت ملے گی کرونا کی پہلی دوسری اور ممکنہ تیسری رہر کو دیکھتے ہوئے بھی میڈیکل سہولیات میں جنگی پائمانے پر اضافہ کیا جا رہا ہے سمال واضح پارٹی سربراہ اکھلے شیادہ نے کہا ہے کہ کبھی جرائم کے خلاف زیرو ٹولنس کی بات کرنے والے اتر پردیش کے وزیرالہ جرائم کی دنیا کے لیے ہیرو بن گئے ہیں اور ان کا پورا انتظامیہ افسران کے سامنے سر نگو ہے بیشتر جادہ نے ہفتے کو کہا کہ اتر پردیش پوری طرح جنگل راج میں تبدیل ہو چکا ہے جرائم پیشہ افراد بیل اگام ہیں اور بہن بیٹیاں ہائیوانیت کی شکار ہیں اتر پردیش میں آج سمال کے ہر شخص خائف ہے اب تو میڈیا کی آواز آئی ٹی اور ایڈی کے ذریعے دبائی جا رہی ہے ریاستی حکومت اور بی جے بی کے خلاف تفسرہ کرنا بھی جم ہو گیا ہے ملک سے غداری کے مقدمے تو کسی پر بھی لگا دیے جاتے ہیں عوام پریشان ہیں اور اب بس سال دو ہزار بائیس کے اسمبلی انتخاب کا انتظار کر رہے ہیں بی جے پی آزاد اتر پردیش برانے کے عوام کا ارادہ تب ہی کامیاب ہوگا سابق ایمیل سی رومن سراج مہدی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج تقریباً تین تیس برسوں سے کانگریس اتر پردیش کے اقتدار سے باہر ہے اسے کیسے کانگریس کے حق بلایا جائے اس کی کوئی فکر نہیں ہے لیکن عام کی فکر ہے راہل گاندی کو جب سے پرنگا گاندی وارڈرا اتر پردیش کے انچارج ہوئی ہیں انہوں نے کانگریس پارٹری کو مزید نقصان پہنچایا ہے ان کا یہ بیان کہ سینئر کانگریسیوں کو اب عوضہ نہیں ملے گا اس بیان نے 35 اور 40 سال کے کانگریسیوں کے ہوسنوں کو توڑ دیا ہے سب گھر بیٹھ گئے تو اب انہی کو بلا بلا کر شاہ لڑائی جا رہی ہے رائبریری اور امیٹری کانگریس کا گھر مانا جاتا تھا جبکہ وہاں کے الیکشن انچارج اندرہ گاندی کے خاندان کے لوگ ہی ہوا کرتے تھے آپ نے اپنی خاندانی سیٹ کو موجودہ الیکشن میں صفر کر دیا جبکہ ان کے دادہ فیروز گاندی بھی یہی سے ایم پی ہوا کرتے تھے سماجوازی پارٹی کے سابق وزیر و قومی سیکرٹی راجندر چودھری کانسل میں حضب اقتلاف لیڈر احمد حسن وعیدان سبا میں حضب اقتلاف کے رہرما رام گووین چودھری نے راج بھون جا کر سوبے کی گووندر محترمہ آنندی بین پٹیل سے ملاقات کر میمورنڈم پیش کیا جس میں سوبے کی بھاجپہ سرکار کے ذریعے سماجوازی پارٹی کے لیڈران اور قرآن کے ساتھ بدلے کی کارروائی سرکاری مشینی کا بیجہ اجتعمال پلس کے ذریعے جلہ پنچائت الیکشن و بلاگ پرمک الیکشن میں و دیگر ازلا میں کمزور طبقات خصوصا دلیتوں کے ساتھ ہو رہی زیادتیوں ان کی عورتوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے خلاف انہیں انصاف ملے اور مجرمین کے خلاف سخت کارروائی ہو سماجوازی پارٹی کے سینر رہنمہ آدم خان کی صحت کو دیکھتے ہوئے اوری طور پر جیل سے رہا کیا جانے کے مطالبات شامل ہیں ملکہ عزیز کے پچھترویں یوں میں آزادی کے اموقع پر اتر پردیش حکومت ہر زلے کو مفت وائی فائی کی سہولیت کی سوغات فراہم کرے گی افیشل ذرائع نے ہفتے کو بتایا کہ سبھی پچھتر زلوں کے ہیڈکوارٹرز میوسپل کارپوریشن اور سترہ نگر نگموں میں دو سترہ عوامی مقامات پر وائی فائی سہولیت کا فائدہ اٹھایا جا سکے گا اس کے لئے کمیشنر، ڈسٹرک مجسٹیٹ اور شہر کمیشنر کو ہدایت دے دی گئی ہیں کہ اہم عوامی مقامات پر مفت وائی فائی کی سہولیت دستاب کرانے کے لئے ہارٹ سپارٹ کی نشاندی کی جائے تاکہ پندرہ اگس سے ریاست کے لوگوں کو شہر کے بس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن کے نزدی کے مقامات، تحصیل، کچھری، بلاد دفتر، رجشٹر دفتر اور اہم بازاروں میں لوگوں کو مفت وائی فائی کی سہولیت دستیاب ہو سکے عوض نامہ کے جہانمہ صفحے پر شائع ریپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی اپنے افغان ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جس میں تالیبان کے افغانستان میں بڑھتے ہوئے حملوں پور تشدد واقعہ سمیں دیگر امور پر بھی تبادل خیال کیا گیا دونوں رہیمانوں نے اتفاق کیا کہ تالیبان کی موجودہ جاریحانہ کا روائیاں اس تنازع کے پر امن حل کے لیے تعاون کے دعویوں کے بالکل خلاف ہیں واضح رہے کہ جو بائیڈن امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے اختتام کا اعلان کر چکے ہیں جہاں گیارہ ستمبر دوہدار اکیس کو تالیبان کے حملے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چوہائی کی تھی تاہم روہ سال گیارہ ستمبر کو انخلاع کا عمل مکمل ہونے کے ساتھ ہی یہ بیس سالہ جنگ بازابتہ طور پر اختتام کو پہنچے گی کراچی میں تینات ایرانی کونسل جنرل حسن نوریان نے کراچی میں ڈی جی پی ایم ایس اے ریئر ایڈمیرل محمد شوائف سے ہونے والی ملاقات میں ان سے سمندری سلامتی کے شعبے میں تعاون پر تبادل خیال اور اس کا جائزہ لیا اس ملاقات میں انہوں نے میری ٹائم سیکورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا اسلامی جمہوریہ ایران کے کونسل جنرل نے دو طرفہ تعاون انداد و نجات سمندری تحفظ اور ماہی گیروں کی کشتیوں اور ان کے عملے کی واپسی جیسے امور پر تعاون پر تاقید کی اس ملاقات میں پاکستان کے میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی اور ایران کی بارٹر سیکورٹی فورس کے درمیان مفاہمت کی آدھ داشت پر دستخط کی جانے پر زور دیا گیا جس کا مصمدہ صفادتی ذرائع سے پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے وسطہ و شمالی افریقہ لویس میگل نے العربیہ ڈارٹ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات سے مسررت ہو رہی ہے کہ روہ سال حج سیزن کے شاندار انتظام پر سعودی حکام کو سلام پیش کروں اس موقع پر بہترین حفاظتی تدابیر اور احتیاطی اقدامات کیے گئے تھے جن کے سبب حجاج کرام میں کرونا وائرس کا کوئی کیس ریکارٹ نہیں ہوا انہوں نے حج سیزن میں سیکرورٹی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں خواتین کی عملی شرکت کو بھی سرہا یورپی یونین کی ترجمان نے جی ٹوئنٹی کے ذریع سایہ سعودی عرب کے کردار اور ویکسینیشن کے بیندل اقوامی اتحاد کے لیے مملکت کے سپورٹ کی بھی ستائش کی یاد رہے کہ سعودی وزیر سیحت ڈارٹر توفیق اربیہ نے روہ سال چودہ سو بیلیس ہجری کے لیے حج کے طبی منصوبے کی کامیابی کا اعلان کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ حج سیدن کرونا وائرس اور دیگر وبائی امراض سے محفوظ رہا ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین وبائی مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر انیس کروڑ اکتیس لاکھ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اکتالیس لاکھ تیتالیس ہزار سے زیادہ افراد لوگ میں عجل بن چکے ہیں امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے سائنس اینڈ انجینئرنگ کے چاری کردہ تعداد تارین آداد و شمار کے مطابق دنیا کے ایک سو بان نبے ممالک اور خطوں میں متاثرہ افراد کی تعداد انیس کروڑ اکتیس لاکھ پینسٹھ ہزار جیسو بائیس ہو گئی ہے جبکہ اکتالیس لاکھ تیتالیس ہزار ایک سو پانچ افراد اس مرض میں مبتلا ہونی کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں افغانستان سے امریکی اور نیٹو فورسز کی واپسی اور تالیبان کی بے درپے کامیابیوں کی خبروں نے ماسکوں میں اپنے وستی ایشیائی اتحاریوں کی سیکوروٹی کے لیے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے افغانستان کے تمام پڑوسی ممالک نے جن میں تاجکستان بھی شامل ہے اپنی سرحدوں پر سیکوروٹی میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ تشدد اور عدم استحقام ان کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہونے پائے روس کے ایک اخبار کومرسائر نے اپنی ایک رپورٹ میں صورتحال کے متعلق آگہی رکھنے والے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ روس کے صدر ورادی میر پوتین اور امریکی صدر جو بائیڈن نے سولہ جون کو جنیوہ میں ہونے والی اپنی ملاقات میں افغان تنازع سے متعلق معلومات شیئر کرنے کے امکان پر بھی گفتگو کی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس باتچیت میں پوتین کی جانب سے تاجکستان اور قداقستان میں موجود روسی اٹو کو اشتعمال کرنے کی تجویز بھی شامل تھی تاکہ ڈرونز کے ذریعے معلومات اکھٹی کر کے امریکہ کے حوالے کی جا سکیں اوہدنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائٹ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں